موسیقی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لاؤنچ میں خوش آمدید اکٹوبر کا فرسٹ ویک میں آج ہم پہنچیں سفر تیہ کرتے کرتے اور ڈیٹس نوٹ کر لیجئے سب سے پہلے سیکنڈ آف اکٹوبر سے کہانی کو شروع کریں گے ٹینڈ آف اکٹوبر پہ اکارڈنگ ٹو مای کلنڈر میں اسے آج انٹ کروں گی اور تعاون آپ کا اسی طرح چاہیے بارہ ستاروں کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا میں آپ سے درخواست اسی سے شروع کروں گی بارہ ستاروں تک میرا ساتھ دیا کریں زون سی میں بھی جائے کریں اپنے پیاروں کے ستارے بھی سنا کیجئے اور اپنے پیاروں سے کہیے کہ ہماری چینلز کو سبسکرائب بھی کریں ہمارے حوصلہ فضائی کریں ہمارا ایک ٹاسک ہے جس کو پورا کرنے میں ہماری مدد کیجئے اور جو ہے وہ ریڈ بیل آئیکن کا بٹن دبائیں گے تو میں آپ کے گھر ویڈاوٹ ڈور بیل بجائے آسکوں گی ادھر میں نئی انفرمیشن اپلوڈ کروں گی ادھر آپ کے پاس وہ انفرمیشن جو ہے وہ پہنچ جائے کرے گی اور جو ہے یہاں مجھے یہ بھی آپ لوگوں سے کہنا ہے کہ ہم اپنا چھوٹا سا ایک نئے جوائن کرنے والوں کو ایک چھوٹی سی انفرمیشن ہمیں دینی ہی پڑتی ہے پلیز کیونکہ تاکہ آپ بور نہ ہوئے گا جو نئے لوگ ہیں ہاو ٹو کانٹیکٹ سامیہ خان یہ جو میری رائٹ سائیڈ والا نمبر ہے کنہ آپ کے سامنے ہے 0302 کوڈ ہے ٹرپل فور ٹرپل سیون ون نمبر ہے اس کا ایک بھی ڈجٹ دائیں سے بائنی کریں گے تو سمجھے آپ محفوظ جگہ پہ پہ پہنچ چکے ہیں اس نمبر کے علاوہ میں کسی اور میڈیم پہ یقین کریں میں نہ موجود ہوں نہ میں جواب دیتی ہوں اور نہ ہی کسی کے ہاتھوں بے وقوف بنیے گا مجھے سچ مچ دل کو تکلیف ہوتی ہے جب مجھے کچھ واقعات سننے کو ملیں میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ کیسے کسی کو بے وقوف بنا سکتے ہیں یہ جو لیفٹ سائیڈ پہ نمبر ہے یہ فور کمپلینٹس نمبر ہے ٹھیک ہے نا یہ میرے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ اس پہ آپ لوگ بات بھی کرتے ہیں جو ٹیلی فون سیشنز لیتے ہیں جو ہے آپ اگر صرف اتنا لکھیں گے نا کہ آپ کو اپوائنٹمنٹ چاہیے تو ہم بھی آپ کو سیشنز لیں گے میرا یہ نمبر بھی آپ کو سیشنز لے گا جب آپ میرے اس نمبر پہ یہ جو زیرو تھری زیرو سکس کوڈ ہے اور ٹریپل فور ٹریپل سیون ون نمبر ہے تو آپ اس پہ ٹیکسٹ بھیجئے واتس ایپ مت بھیجئے گا واتس ایپ اتنی تعداد کے ساتھ آتا ہے کہ میں ہانڈل نہیں کر سکتی ٹیکسٹ لکھئے کہ آپ کو اپوائنٹمنٹ چاہیے ٹیلی فون پہ چاہیے وزیٹنگ چاہیے ایک ہفتہ پہلے اگر آپ اپنی اپوائنٹمنٹ بک کرائیں گے اگلے ہفتے میں آپ کا نمبر اللہ کے حکم سے بلکل لگ جائے گا میں پوری جان ماری ہے کہ میں ان چیزوں کو منج کر سکوں تاکہ یہ مس منجمنٹ ختم ہو جائے اب ہم آتے ہیں جی چار بڑے محدود سے علم میرے رب نے مجھے دیئے ہیں اسٹرولوجی نیومرولوجی پام اسٹری اینڈ کارڈز ہر علم کی دلیل میرے پاس موجود ہے اور بڑے بڑے سکولرز جن کے ساتھ میں نے بیٹھ کے ٹی وی کے شوز کیے ہیں وہ اس بات سے سہمت ہیں متفق ہیں کہ اگر آپ کے پاس علم کی یا پیش گوئی کرتے ہوئے اگر دلیل موجود ہے تو آپ علمی بات کر رہی ہیں ہاں کشف ہونا الہام ہونا وہی ہونا وہ اللہ کے پیارے نبیوں کی صفات میں سے ہے مجھ گنے گار کا تو کشف بھی نہیں کھل سکا تھا حالانکہ میں نے اعتقاف جیسی سخت منازل کی کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں چہرہ دیکھ کے بتا سکوں گی نہیں اللہ نے یہ پردہ نہیں ہٹایا جب تک میں اپنی سائنس سے رجوع نہیں کروں گی جیسے کہ میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں یہ روڈ میپ ہے جس طرح گوگل آپ کی رہنمائی کرتی ہے جس طرح محکمہ موسمیات آپ کی رہنمائی کرتا ہے اسی طرح مجھے بھی صرف اندازے ملتے ہیں ان سے میں آپ کی زندگی کا نقشہ بناتی ہوں میں آپ لوگوں کو یہی کہتی ہوں زندگی میں ایک بار بھی اپنی ڈیسٹینی کو جان لینا بہت ہوتا ہے بار بار تو میں لوگوں کو نہیں کہتی آپ لوگ کسی کے ہاتھوں بھی بے وقوف بنیں ایک بار جان لیں پھر اس کو سمجھ کے چلیں ٹھیک ہے جب سمجھ کے چلیں گے یعنی ہوا کا رخ دیکھ کے چلیں گے تو آپ زخمی نہیں ہوں گے ٹھیک ہے غیب کا علم صرف میرے رب کی ذات کے پاس ہے سیونٹی تو سیونٹی فائی پرسن یہاں سے صرف رہنمائی مل جائے گی آپ کو کہ کیسے لو پرفائل ابھی ہو جانا ہے اب ٹائم ٹھیک ہے اب میں کھلی ہو کے اپنی جنگ کو لڑ سکتی ہوں یا لڑ سکتا ہوں تو یہ ایک صرف انفومیشن ایک گائٹ لائن ہے تو اب چلتے ہیں بغیر تاخیر کیے اپنے بارہ ستاروں کی طرف کہ ان میں ہمارے لیے کیا میسج جاتے جاتے میرا وہی نعرہ میں آپ کی قسمت کو نہیں بدل سکتی دو ہزار نو میں نعرہ مارا تھا اخبار میں چھپا ور اور میں آپ کی قسمت کو بدل نہیں سکتی میں آپ کو اس سے ڈیل کرنا سکھا سکتی ہوں کیسے جب میں آپ کے برت چارٹ کو پڑتی ہوں کیا محرومیاں ہیں کیا اس میں بلیسنگز ہیں بلیسنگز کو سمجھ کے چلیں گے تو ستی خیرہ ہو جائیں گی اور جو ہے شکر ادا کریں گے تو اسی میں نعمتیں اتنی بڑھتی جائیں گی کہ محرومیوں کا شکوائی ہمارا ختم ہوتا جائے گا تو یہ سب جاننے کے لیے کبھی کبھی جو ہے آپ کو اس سے بھی اگر اہنمائی ملتی ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں لیکن اگر آپ ملنا چاہیں تو اس کے لیے انفرمیشن دینا آپ کو بہت ضروری ہے اب ہم بغیر تاخیر کیے چلتے ہیں اپنے بارہ ستاروں کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لاؤنچ میں زون بی کو جی آیا نو خوش آمدید ویلکم کرتے ہیں آپ کو اکٹوبر کے جو ہے فرسٹ ویک میں اللہ کی مہربانی جو ہمارا یہاں تک ساتھ بنا ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ جی سب سے پہلا ستارہ لیو یعنی کے برج اسد کے جو لوگ ہیں اور جن کے پاس اپنی ڈیٹ آف پرٹ نہیں ہے اگر ان کا نام اردو میں میم سے انگلیش میں ایم سے جن کا نام شروع ہوتا ہے وہ بھی اس ستارے سے گائٹ لائن لے سکتے ہیں سب سے پہلے ڈیٹس نوٹ کر لیجئے سیکنڈ آف اکٹوبر سے ہم اسے شروع کر رہے ہیں اور ہم اسے ختم کریں گے جی ٹینٹ آف اکٹوبر پہ اسی ہفتے میں دعاوں کی ساتھ ہے الگ سے ویڈیو آپ لوگوں کو بلکل یہاں پہ مل جائے گی اچھا جی سب سے پہلے یہ ہفتہ کیسا رہے گا سیکنڈ اور تھرڈ اللہ کرے ان تاریخوں تک جو ہے بلکہ فیفت آف اکٹوبر تک میرے پیارے لیوز کے کوئی کام سر انجام ہونے کی خبر ان کو ملنی چاہیے کاموں میں ان کے آسانی ہونی چاہیے اللہ کرے اگر کسی دوست کی کوئی ہیلپ چاہیے وہ بھی آپ کو ملتی بھی نظر آتی ہے اور کریئر میں بھی میرے رب کے حکم سے جو ہے ستارے کی پوزیشن آپ کی فیور میں ہو جاتی ہے تو فیفت تک تو آپ بلکل سیف ہیں یہ آپ پہ اللہ کی آسانی نظر آ رہی ہے سیکسٹھ اور سیونٹھ اکٹوبر کی جو دو ڈیٹس ہیں وہ تھوڑی سلو ہیں وہ برین کو تھوڑا سلو کر رہی ہیں جو سیکسٹھ کی اور سیونٹھ کی دو ڈیٹس ہیں اور کوئی بات نہیں دن ہیں اچھے برے وقت وقت کی تو خوبصورتی یہ ہے کہ بہرحال اس نے گزر جانا ہے دعا یہ کرنی چاہیے لیوزی ہم پہ سے گزر کے نہ جائے گزر جائے یار ہمارے دائیں بائیں سے ہو کے اور اسی لیے ہمیں دعاؤں کا صدقات کا جو کہا جاتا ہے تاکہ اللہ پاک ہمیں ان کی نیگٹیو جو ریڈیئیشن ہے ان سے میرا رب ہم سب کو محفوظ اور اپنی امان میں رکھے ایرتھ نائنٹھ اور ٹینٹھ کی جو تاریخ ہیں پھر آپ کی انرجی بڑی چارچ نظر آتی ہے اس وقت لیوز کے امبر ایک پلیسنٹ سے چھونکے نظر آتے ہیں لیوز کا دل چاہے گا گلیمرس نظر آئیں یا جو ہے اپنی چیزوں کو کوئی گلیمرائز کر کے جو ہے وہ چیزوں کو دیکھیں یا اپنے رشتوں میں خوبصورتی ڈالیں رشتوں کی خوبصورتیاں سوشلی بھی اچھا لگے گا لوگوں سے ملنا اور خود بھی تھوڑا آپ ہمیں لائٹ ہارٹڈ نظر آ رہے ہیں لیوز نے بھی بہت سفر کی ہے دو ہزار نو سے لے کے جو ہے نا لیوز کی بھی حمد ہے کہ جنہوں نے یہاں تک سفر کر کے پہنچے ہیں بڑی بمپی یہ رائٹ رہی ہے رولر کوسٹر رادر میں لفظ یوز کروں گی تو یہ ہے کہ اس ہفتے میں تھوڑے سے سوئنگز ہیں صرف چھے اور سات تاریخ ایسے ہو سکتا ہے کسی پہ غصہ آ جائے کسی کے لیے خود سے ججمنٹل ہو جائیں کیونکہ لیوز کے اندر یہ پرابلم پایا جاتا ہے ایک تو انسیکیورٹی بہت ہوتی ہے ان کے اندر اور دوسرا خود سے ازیوم کر لیتے ہیں انہیں انجی کی طور ہے دا مطلب ہی انجون ہے میں بار بار لیوز کو سمجھاتی ہوں انکلوڈنگ مائسیلپ کہ کلیر کر لو جو بات ہے اس کو کلیر کر لیا جائے خود سے کیوں ازیوم کر لی جاتی ہے سیچویشن تو یہ ہے جی اس ہفتے کے دنوں کی صورتحال اب ہم چلتے ہیں میرا رب کرے کہ فائنینچلی آسانیہ آپ کے اوپر جو ہے لیوز رہیں سکسٹ آف اکٹوبر تک تو پیسے کی آسانی ہمیں آپ کے لیے نظر آتی ہے سکسٹ آف اکٹوبر تک میں کہہ سکتی ہوں کہ پیسے کی آسانی آپ کے اوپر ہمیں نظر آتی ہے اللہ پاک نصیب کرے اور اس آسانی کو تقسیم کرنے کی بھی توفیق آپ لوگوں کو عطا فرمائے تو یہاں پہ اللہ پاک آپ کے لیے فائنینچل آسانیہ رب کے حکم سے بنی رہے اس وقت جو سیچویشن جو تھوڑی سی آپ کے لیے ایک تو ڈومیسٹک ٹریول کرتے ہوئے صدقہ دے کے ٹریول کرنے لیوز آپ لوگوں نے رشتے سبلنگ سسرال خاندان you have to be very very careful while dealing them till the 16th آف اکٹوبر لیوز لیکن ہاں یہ ضرور ہے 6th اکٹوبر کو جب ایک ستارہ یہاں آتا ہے تو وہ آ کے معاملات کو ذرا سا آسان کرتا ہے 6 آکٹوبر کو وہ ستارہ یہاں آتا ہے اور وہ معاملات کو بہتر کرے گا تو اس وقت جو رشتے ہیں وہ ذرا سا تب تک آپ نے کیئر فولی ڈیل کرنے ہیں 6 کو تو یہ آ کے تھوڑا سنبھال لے گا 16 کو پھر ایک برا والا جب نکل جائے گا تو پھر آپ کو آسانی ہو جائے گی ان سارے رہے گا لیوز ایک جگہ ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتے ہوئے صدقہ دے کے سفر کیجئے گا تاکہ رب تعالی آپ کے اوپر ہر قسم کی آسانیہ رکھیں اس کے بعد جب آگے چلتے ہیں اس وقت جو ہے جو ہمارے لیوز سٹوڈنٹس ہیں میں بار بار کہوں گی قسمت پہ نہیں چھوڑنا چیزوں کو آپ نے جو ہے بہت زیادہ ہارڈ ورک کرنا ہے اسی طرح ہو سکتا ہے آپ کو عبادتوں میں وہ خشو خضو نہ محسوس ہو لیکن جب آپ فائٹ کرو گے اللہ تعالیٰ کو نیت کی منظوری ہوتی ہے ہم دو سنا کے لیے تو جو فرشتے ہم تو اس لیول کی برابری بھی نہیں کر سکتے تو جو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ بس آپ کو آپ کا ایکٹ چاہیے آپ کا مانگنا چاہیے آپ کا خوف کہ اللہ کے خوف سے ہم پڑھ رہے ہیں یا اللہ کی محبت میں ہم مانگ رہے ہیں یہ ہمارے رب کو بھا جاتا ہے ان کی ہر طرح کی صفات ہے وہ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں ماں کبھی کبھی سرزنش بھی کرتی ہے اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے یہی رب تعالیٰ کی بھی جو ہے ان کا بھی اپنے امتحان ہیں کبھی نوازشیں ہیں تو یہ ایک زندگی کا مزہ ختم ہو جائے اگر آپ صرف نوازے ہی نوازے جائیں اس کے بعد جو لیوز اچھا ہے اس وقت اللہ کے حکم سے آپ کا جو ہے بزنس ہاؤس بزنس کے مواقع جو لوگ ہیں ان کو مل سکتے ہیں فیم کی ایک اچھی شہرت آپ لوگ کما سکتے ہیں کوئی ایسا عمل آپ سے اللہ پاک لے سکتے ہیں کہ آپ کی شہرت جو ہے اس کے دروازے آپ کی اوپر کھلتے چلے جائیں اور آپ کے لیے آسانیہ ہوتی چلی جائیں تو اس وقت سوشلی بھی ساکھ بھی لوگوں میں اچھی بڑھے گی بزنس کے مواقعوں پہ ضرور نظر رکھئے اپرچونٹیز کی طرح آپ کو بزنس کے مواقع اس وقت نظر آ سکتے ہیں اور آپ کو یہاں پہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیہ کر سکتے ہیں تو یہ تھا جی یہاں پہ بہت سارے لیوز کوئی لانگ ٹرم اپنے انویسمنٹ پلانز بھی کریں گے کوئی سیلنگ بائنگ کی طرف بھی دماغ ان کا جائے گا کوئی خریدو فروغ پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے ایسے میجر ڈیسیزنز بھی آپ لوگ لیں تو صرف ہم نے آپ سے یہاں پہ جو عرض کی ہے چھے اور سات کی جو دو تاریخیں ہیں اس میں آپ لوگوں نے ذرا سا کیفل رہنا ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی اگلا ستارہ آگیا ورگو یعنی کے برج سملا زون بی کا جن کے پاس اپنی تاریخ پردائش نہیں ہے لیکن اگر آپ کا نام اردو میں پے سے انگلش میں پی سے یعنی پاکستان والا پی اور پاکستان والا پے سے شروع ہوتا ہے آپ اس ستارے سے رہنمائی لے سکتے ہیں اور جو ہے سب سے پہلے ڈیٹس کو ورگوز نوٹ کر لیجئے سیکنڈ آف اکٹوبر سے ہم کہانی کی بسم اللہ کریں گے ٹینٹ آف اکٹوبر پہ ہم اسے ختم کریں گے تو ورگوز آپ تو اللہ کا شکر ہے کہ ٹینٹ تک ہی سیف ہیں کیونکہ جو آخری تین تاریخ ہیں یعنی ایرتھ نائنٹھ اکٹوبر اگر تھوڑا پریشر بھی انڈیکیٹ کر رہی ہے تو وہاں بھی کتنا پیارہ ستارہ موجود ہے کہ اس پریشر کو بڑے آرام سے ٹیکل کرے گا آپ لوگوں کے لیے تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ وہاں تک ہی ہمیں محفوظ اور سیف نظر آتے ہیں کوئی ٹریول آپ کا اوورسیز پلان ہو سکتا ہے ڈیٹس بھی ٹھیک ہیں دماغی طور پہ بھی تھوڑی روشن وہ رہے گا پوزیٹیویٹی دماغ میں نظر آتی ہے روحانیت کی طرف انکلینیشن نظر آتی ہے کوئی سرکاری کام کوئی پیپر ورک سے ریلیٹڈ کام اگر کسی سرکاری دفتر میں ہے کسی کوٹ میں ہے یا ہمارے کسی طالب علم جو ہمارے ورگو سٹوڈنٹس ہیں ان کی کوئی مزہدار اطلاع آنی ہے کسی منپسند یونیورسٹی میں ایڈمیشن آنا ہے یا کوئی پیپر کا ریزلٹ آنا ہے تو اللہ کا شکر ہے یہ سارا ہفتہ جو ہے یہ ان کی فیور میں ہے یہ جو ہے جمپ آیا ہوگا اگر آپ کو محسوس ہوا اس وقت جو ٹائم ہے میں ورگوز سٹوڈنٹس کے لیے اٹلیس مجھے بہت مزہدار لگ رہا ہے ویسے بھی ورگوز کے لیے اس وقت لگے گا ورگوز کو کہ ہماری کمیونکیشن سکلز بہتر ہیں ہم لوگوں سے بہتر طریقے سے ہم انٹریکٹیو ہو رہے ہیں ہمیں دماغی طور پر پوزیٹیوٹی ہے دماغ میں خوشحالی ہے اللہ یہ خوشحالی ہمارے اس غریب ملک میں بھی لے آئے تو یہ دماغ کی خوشحالی ہونا مجھے سب سے امارت لگتی ہے سب سے بڑی امیر ہونے کی بات لگتی ہے تو یہ یہاں پہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ چیزیں ہمیں بہتر ہیں آپ کے لئے ایک چیز میں جو ہے نا ورگوز میں آپ کے لئے پریشان ہوں پیسے کا خرچہ ہونا یہ آپ لوگوں کو انسیکیور رکھے گا جب تک سکسٹینٹ آف آکٹوبر نہیں گزر جاتی ہاتھ روک کے خرچ کیجئے گا بہت زیادہ کنٹرول رہ کے خرچ کیجئے گا سکسٹ آف جب گزرے گی آکٹوبر تو ایک ستارہ آئے گا جو تھوڑا سا وہاں پہ اس کو کرے گا میلو ڈاؤن کرے گا لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے آپ لگے گا جیسے پیسے ہاتھ سے سلپ ہو رہے ہیں جیسے پیسے جو ہیں وہ ہاتھ سے سلپ ہوتے جا رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا یہاں پہ اس وقت آپ نے مانی معاملات میں بنیا بن جائے گا شیخ پتر بن جائے گا جس نہ وہ لوگ اپنے پیسے کی قدر کریں گے تو پیسہ آپ کی قدر اور عزت دے گا اگر آپ پیسے کو روندنگ مدھو مخارش کرنا تو اسراف سے بھی ہمارے رب نے ہمیں منع کیا ان کو اسراف بھی نہیں پسند ہے اگر بخیلی نہیں پسند ہے تو اسراف بھی نہیں پسند ہے میانہ روی اعتدال روی کا لیسن ہمیں بار بار قسمت دیتی ہے ازدواجی زندگی اس میں ستارہ ٹھیک ہے ورگوز کاروباری زندگی ستارہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے آپ کے جو ہے سوشل ریلیشنز شکر ہے اللہ کا اس میں بھی آپ اس بہتر ہیں ہاں ازدواجی زندگی میں تھوڑی جانی والی گال بلکل نہیں ہے اگر آپ پوزیٹیو ہے تو اس وقت آپ کو لگے گا یہ تو میری لئے مسئلہ ہی نہیں میں نے تو بڑے بڑے مشکل وقتوں میں سے اپنے رشتے کو بچا کے یہاں تک پہنچ جائے تو یہ ہے اس وقت روحانیت میں آپ کا ستارہ بہت دعا مانگنی ہے میرا نام مائنس نہیں کر سکتے آپ دعا اینڈی نہیں کر سکتے کیونکہ میں نے آپ کے ذمہ امانت لگا دی ہے جیمینائز کو ڈبل ایج ہے آپ کو ڈبل ایج ہے کہ آپ دون کے دو ستاروں کی خوبصورت کی جو ہے وہ آپ کی دعا کو شاید اللہ پاک اتنا رنگ لگا دیں کہ آپ کو زندگی میں کچھ اور اللہ سے خیر مانگتے تو رہنا چاہیے ٹھیک ہے نا لیکن اس وقت پوزیٹیوٹی ماشاءاللہ اچھی چلے گی اللہ کے حکم سے اگلا ستارہ زون بی کا لبرا یعنی کے برج میزان اور جن کے نام انگلش میں آر یار ٹی سے شروع ہوتے ہیں اور اگر ان کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے تو یہ ستارہ حاضر ہے اس سے بلکل رہنمائی لیجئے لبرا سب سے پہلے یہ ہفتہ کیسا رہے گا کی تاریخ نوٹ کیجئے گا تاریخ اس کی ہے جی سیکنڈ آف آکٹوبر سے ہم کہانی کو شروع کر رہے ہیں ختم کر رہے ہیں اسے ٹین آف آکٹوبر پہ تو بسم اللہ کرتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا سیکنڈ اور تھرڈ میں آلدو کے پیسے کی اللہ پاک آپ پہ آسانیہ رکھیں فراوانی رکھیں کیونکہ ایسی صورتحال ہے لبرا آپ لوگوں کے لیے کہ ہو سکتا ہے کسی ایسی جگہ سے پیسے آئیں جیسے کوئی ہوتا ہے انسان یہ جو ہوتے ہیں آپ کے فیملی جو انہارٹنس ہو گیا کہیں سے لوٹری لگ سکتی ہے کہیں سے ایسے پیسے جو کہ آپ نے منو سلوہ کی طرح آجائیں سوچا بھی نہ ہو میرے جو ہے لبران نے کہ کتھ آند ہے میں لیکن میرا رب آپ مہربانی فرما دیں تو یہ ضرور میں کہنا چاہوں گی کہ سیکنڈ اور تھرڈ میں پھر بھی میں آپ کو اثراف سے یعنی فضول خرچی سے انگریزی میں سپینڈ تھرپٹنگ سے ہم آپ کو منع کریں گے آہا فورت آکٹوبر سے لے کے ٹین آکٹوبر تک اگر پھر بھی من کرتا ہے تو پھر اس خرچے پہ میرے لبرہ کو پچھتاوہ یا رگریٹس نہیں ہوں گے اس وقت لبرہ آپ کی دنیاوی خواہشات پوری ہونے کے بڑے امکانات موجود ہیں آپ کی دنیاوی خواہشات میں ستارے کی سپورٹ نظر آتی ہے وہاں پہ آپ کے لئے آسانی نظر آتی ہے کہ دوستیاں اس وقت آپ کے لئے بڑی دل و جان اور راحت والی ہو سکتی ہیں بچوں سے ریلیٹر لبرہ کو تھنڈے جھونکے کو تھوڑا اتمنان بکش حالات ہمیں آپ کے لئے سمجھ میں آتا ہے سب سے پیاری بات ہے دماغ میں کلائرٹی نظر آتی ہے مجھے لبرہ کے وہ آپ نے بھی دوالہ کے لبرہ ہر حال میں جو ہے وہ مست جینے والے لوگ ہیں پوزیٹیو راستے اپنے لئے نکال لیتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسے وقت آ جاتے ہیں کہ اچھے اچھوں کو بھی وقت نہ نہیں یاد کرا دیتا ہے تو یہاں پہ اس وقت ضرور ہے کہ ایک کلائرٹی آپ کے دماغ میں نظر آتی ہے مجھے کیا کرنا ہے مجھے کیسے کرنا ہے یہ مجھے اس وقت لبرہ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کا جو ہے ڈیوائیس جو ہے نا وہ ایکٹیف اور فل چارج کے موٹ میں ہے تو میرا رب اللہ آپ کی امانت آپ کے لئے حفاظت کرے کہ یہاں پہ آپ کے لئے رستے آسان ہوں لبرہ ایک ہی جگہ پہ تھوڑا سا ذرا ہمیں سمجھ کے چلنا ہے سوشلی لوگوں سے کانٹیک کرتے ہوئے میان بیوی آپس میں میں نے آپ لوگوں کو پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ جب تک سکسٹین اکٹوبر نہ آجائے اپنے اپنے ڈومین علیدہ کر لیں تاکہ ایک دوسری کی زندگی میں جب انٹروین ہی نہیں کریں گے تو لڑائیاں بھی نہیں ہوں تو یہاں پہ بہت زیادہ آپ نے دھیان رکھنا اور شیطان کو موقع نہیں دینا سب سے زیادہ شیطان خوش ہوتا جمعیہ بیوی کی لڑائی ہوتی ہے تو آپ نے ابلیس انکل کو خوش ہونے کا موقع نہیں دینا کیونکہ بار بار دیکھیں ہم آپ کو میں تو ان فارم بھی کر رہی ہوں تو یہاں پہ جو ہے آپ کو بہت زیادہ رہنا ہے اپنے ریلیشن شپ میں ہاں ایک ستارہ یہاں پہ آ جائے گا سکس آف اکٹوبر کو وہ پھر کوشش کرے گا آپ کے رشتے کو بچائے ازدواجی رشتے کو آپ کے جو کاروباری ریلیشن ہوتے ہیں بزنس پارٹنرز ہوتے ہیں سوشل ریلیشن ہوتے ہیں تو تھوڑا وہ آکے سکس آکٹوبر کو میلو ڈاؤن کرے گا اور پھر سکسٹین آکٹوبر کو لڑوانے والا ستارہ جب یہاں سے ایگزٹ مار دے گا تو پھر کچھ جو ہے وہاں پہ پرسکون فضاء ہو جائے گی کچھ اس کے نہ کریں کسی سرڈیری سے نہ گزرنا پڑے تو خیال ضرور رکھئے جاب میں اگر آپ اس وقت مہنت کریں گے تو بہت اچھے نتائج آپ کو حاصل ہو سکتے ہمارے وہ لبرا جو ملازمت میں ہیں بہت اچھے نتائج حاصل ہو سکتے ہیں جو تاکہ اور اس وقت جو تعلقات ہیں اپنے کو ورکرز کے ساتھ بھی مسلحت آپ کو مجھے نہیں سکھانی مسلحت آپ خود ماشاءاللہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ کیسے رشتوں کو ڈیل کیا جاتا ہے تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے سے زیادہ آپ لوگ یہاں پہ ویجلنٹ ہیں تو یہاں پہ ستارے کی موجودگی ہمیں کہتی ہے کہ ہم آپ کو تھوڑا سا وان بھی کریں سوری پھر بریک لینا پڑی تھی جمپ آپ کو محسوس ہو جائے گا تو اس کو اپنے اگنور کرنا ہے کیونکہ پھر ایک ازان ہو گئی تھی میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں چھوٹی سی سوسائیٹی ہے جس میں چھے ازان ہوتی ہیں ہر ازان کی ہم بریک لیتے ہیں تو یہاں پہ میں لبرا کو کہہ رہی تھی کہ میرے لبرا کے دماغ میں کلارٹی ہے ان کو پتہ ہے کیا کرنا ہے دنیاوی خواہشات والا جو ہاؤس ہے وہ بھی سٹرونگ چل رہے بچوں کی سائیٹ ہو گئی رومانس ایریہ ہو گیا یہاں بیوی ستارے کی پوزیشن ٹھیک ہے ہاں جمپ یاد آ گیا کہ میں آپ لوگ اسے کہہ رہی تھی ہیلتھ ایریہ کی بات ہم کر رہے تھے کہ کسی سرجری سے نہ گزر نہ پڑے اور جو ہے اس کی اپنی ہر ایسی جو ویکنس ہیں اس وقت اگر آپ اپنی چار مہینے محنت کر لوگے لبرا آپ بڑے اچھے ریزلٹس آپ لوگوں کو ملیں گے انشاءاللہ آپ بہت اچھے ریزلٹس آن کروگے فانینشلی اس وقت جو معاملات ریزول کرنے انہیریٹنس ہے یا کہیں سے ریکاوری ہے اس سے بیسٹ اور مبارک ٹائم نہیں مل سکتا یا اپنے پیسوں کو رولنگ پہ ڈالنا ہے اس سال جو اپورٹونیٹیز ملیں گی انشاءاللہ وہ آپ کے لیے ایک سیف بھی ہوں گی سب سے خطرہ تو ہمیں یہی ہوتا ہے دوستوں کی مدد بھی شامل حال رہے گی سوائے اگر ایک ایریہ ویک چل رہے تو شاید میاں بیوی کی چک چک پک پک پریشان نہ کرے بزنس ریلیشنز اس میں آپ نے اگریسیف بلکل نہیں ہونا مزاج میں اگریشن نہیں آنے دینا اس وقت اگر میں لیورا کو کونکلوٹ کروں تو اگریشن اور موڈ سوئنگز یہ دو چیزیں آپ کو تل دی سکسٹین اف اوکٹوبر پرابلم دے سکتی ہیں ازدواجی زندگی کاروباری ریلیشنز یا سوشل ریلیشنز کو چلانے کے لیے تو یہاں آپ نے محتاط رہنا ہے ہفتے کی پوزیشن رب کے حکم سے ٹین اوف اوکٹوبر تک بلکل سیف ہے کوئی کریئر کے رکے وے کام کرنے ہیں کہیں سے کام کی مدد لینی ہے کسی دوست کی مدد چاہیے ستارے ٹھیک ہیں کہیں ٹریول کر کے جانا ہے ستارے ٹھیک ہیں لبرا سٹوڈنٹس نے کوئی اہم پیپر دینا ہے تو ستارے اللہ کے فضل سے ٹھیک ہیں کوئی امپورٹنٹ پیپر آپ کا ہے کسی سرکاری دفتر سے کوئی کام ہونا ہے کسی ویزا کی خبر آنی ہے ایسا کوئی بھی کام جو پیپر ورک سے ریلیٹڈ ہے ستارے آپ کے لیے بلکل آپ کی فیور میں ہیں اور آپ اس ہفتے میں ٹین آف اکٹوبر تک سیف پوزیشن میں اب ہم آتے ہیں جی اگلا ستارہ ہے زون بی کا سکورپیو یعنی برج اکرب جن لوگوں کے پاس اپنی ڈیٹ آف برت نہیں ہے لیکن اگر آپ کا نام اردو میں نون سے انگلیش میں ان سے جن کا نام شروع ہوتا ہے وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی اپنے لیے گائیٹ لائن لے سکتے ہیں شروع کریں گے آپ کو ویلکم بھی کرتے اکٹوبر کے فرسٹ ویک میں اور ٹین آف اکٹوبر پہ ہم اسے انڈ کریں گے اچھا اب آپ کی ڈیٹ سرہ نوڈ کرنے والی ہیں سب سے پہلے تو ماشاءاللہ پہلی ریلیشن چپ ہاؤس بہت سارے سکاپین جو شادی کے خواہش مند ہیں یا آلریڈی میریڈ ہیں یا اچھے بزنس الائنس چاہتے ہیں نئے بزنس اتحادی بنانا چاہتے ہیں الحمدللہ ٹائم آپ کی فیور میں ہے اور اس مہینے کا سٹارٹ بھی آپ کو فیور دیتا ہوا نظر آتا ہے گھر کے فرنٹ پہ سکون اور امن کی انڈیکیشن ہوتی ہے اکٹوبر کے جب ہم پہلی تین تاریخوں کو بھی پڑھتے ہیں تو اللہ کا فضل ہے کہ امن امان ہے جیون ساتھی کی سپورٹ رہے گی بزنس پارٹنر کی سپورٹ ملے گی اس وقت آپ کے اندر شکر ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے جتنا آپ نے پچھلے سالوں میں سہا ہے میرے رب کے حکم سے اب آپ کو جو ہے وہاں پہ کمپنسیشن ملتا ہے فورتھ اور ففتھ اکٹوبر تھوڑا سا جو ہے کوئی ایسا خرچہ نہ دماغی طور پہ ناغوار گزرے جو انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ یار ایکی ہو گیا میرے نال تو وہ تھوڑا سا یہ پاکستان میں تو یہ بہت کچھ ہو رہا ہے اتنا سیڈ واقعہ ہے کہ یہ جو سانگھر والی ٹرین کا واقعہ ہوا شاید باہر کے رہنے والے آپ تو خبر پہنچ چکی ہوگی اب تو اتنا تیز نیٹ ورک ہے آپ سوچیں کہ ایک آدمی اپنی دل کا علاج کرانے جاتا ہے اور اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کی دکان کی بجلی کا بلی بیس ہزار آگیا وہ علاج بیچ میں چھوڑ کے واپس سفر کرتا ہے کہ میں جا کے بل کو دیکھوں اور یہ نہیں پتا کہ اللہ نے اس کی مشکل یہ آسان کر دی کہ تو آنا میرے پیچھے دیکھی جائے گی اور اس کی جیب میں ستر ہزار روپے تھے جو کہ اس موقع پہ بھی کسی نے نکال لی اس کی جیب سے پیسے اور گھر والوں کو پیسی نہیں مل سکے دل حیران ہو جاتا ہے بس دل حیران ہی ہو جاتا تو خیر یہاں پہ فورتھ اور فیفتھ میں کیر فل رہیے گا کوئی آپ کو معمونہ بنائے کوئی فانینچلی آپ کو دھچکہ دینے کی کوشش نہ ہو وہاں پہ کہیں پہ بھی آپ کو اللہ نہ کرے یہاں پہ ستارہ آپ کو ڈسٹرپ کرے سکس آف اکٹوبر سے ٹین آف اکٹوبر تک پھر الحمدللہ سکوپین آپ سیف ہیں ہمارے سکوپین سٹوڈنٹ ان پانچ تاریخوں میں اگر کہیں کوئی امپورٹنٹ پیپر دینا ہے تو بھی آپ کو اچھا انشاءاللہ یہ وقت ہو جائے گا اسی طرح بزنس ہاؤس میں ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ بہت اچھی جا رہی ہے اگر کہیں انٹرنیشنل ٹریول ان ڈیٹس میں کرنا پڑتا ہے تو آپ محفوظ ہیں کوئی امپورٹنٹ پیپر ورک چاہے کسی سرکاری دفتر سے اس کا واسطہ ہے چاہے اس کا واسطہ جو ہے کسی اس سے ہے کیا کہتے ہیں کسی کوٹ سے لینا ہے کسی کو زمانت ملنی ہے یا کسی کو کلین چٹ ملنی ہے ڈیٹس سپورٹیو چل رہی ہے آپ لوگوں کے حق میں اس وقت دوست بھی بڑے مدد کار آپ کے نظر آ رہے ہیں دنیاوی خواہشات کے حصول میں بھی ستارہ آسانی دے رہے ہیں بچوں کے معاملات میں بھی ستارہ آپ کے ساتھ اس وقت آپ کا ہم نوا بن کے کھڑا ہو ہے دوست دنیاوی خواہشات بچوں کے معاملات اور رومانس ایریا اس وقت ستاروں کی پوزیشن سکاپین یہاں پہ آپ کے لیے سیف چل رہی ہے اور بہت اچھی پوزیشن ہے دماغ کی اوپر لوڈ پھر بھی جانے کیوں ہے یا تو آپ کی سکاپین کی فطرت میں ایک چیز ہے کہ وہ فیس ویلیو پہ چیزوں سے امپریس نہیں ہوتے ان کو یہ جان نہ ہوتا ہے کہ سکرین کے پیچھے کیا ہے دماغ کے اندر کیا ہے تو وہ اتنی آسانی سے مطمئن نہیں ہوتے کسی سیچویشن کو لے کے تو مجھے سے کہتی چلی آ رہی ہوں کہ آپ نے اپنی فیزیکل ہیلتھ آپ نے اپنی منٹل ہیلتھ پھر ہمارے وہ سکاپیوم جو ملازمت پیشا ہیں آپ نے بہت زیادہ محتاط ہونا ہے کولیگز کو اپنا دشمنی بنانا ماں تحت سٹاف پہ بھی نظر رکھ رکھ نی وہاں بھی سکاپیوم محتاط رہی گا یہ ضروری نہیں سب کچھ آپ کے ساتھ ہو ان میں سے کچھ ایک بھی چیز آپ کے ساتھ نہ ہو اور دوسرا نیند کو پر امن ہونا بہت ضروری ہے نیند کا پورا کرنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے یہ 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 پہ مجھے آپ کو سمجھ انا ہے یہ ضرور ہے کہ یہ لوڈ دو تاریخوں سے کم ہو جائے گا سکس آف اکٹوبر سے اور دوسری سکس ٹین آف اکٹوبر سے پھر یہ لوڈ منیمائز ہونا شروع ہو جائے گا تل دن حسب توفیق اپنا صدقہ کرتے رہیے اللہ سے امان مانگتے رہیے وہی بات جو میں نے پچھلے ایک ستارے کو مشورہ دیا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ یہ ایک آسمانی توفہ ہے اور آسمانی توفہ یہ اللہ پاک نے کہہ دے کہ یہ زمین بھیجا ہے کہ اس میں 99 بیماریوں کی شفا ہے آپ نے فیزیکل ہیلتھ سے بھی اللہ کی امان مانگنی ہے اور منٹل ہیلتھ کی بھی مانگنی ہے جب اس کو پڑھئے کوشش کریے چہل قدمی کرتے پڑھئے بات بھی کر سکتے ہیں باوضوع بھی ہونا ایسا کو ضروری نہیں اس جی کے لیے اول و آخر ون ون ٹائم درود شریف درمیان میں 313 کا نمبر پورا کر لیجیے یعنی 313 کا نمبر پورا کر لیجیے اور جو ہے اس سے زیادہ بھی پڑھیں خیر ہے لیکن چلے یہاں تک ضرور پڑھئے تاکہ اللہ پاک اس قلمہ کے صدقے آپ کو ہر قسم کی ہوائی دجالی ابلیسی شیطانی ہر قسم کی نیکیٹیو انرجی سے آپ کے دماغ کو آپ کے جسم کو اپنی امان میں رکھیں آپ کے جوب کے معاملات یا آپ کی صحت کے معاملات میں اللہ پاک آپ کو کسی قسم کے اسمائش میں نہ ڈالیں تو یہ تھا جی اس ہفتے کے ستاروں کے حالات زون بی کے ابھی ختم نہیں ہوئی کہانی ابھی پارٹی پڑی ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے آپ سبسکرائب کریں گے تو میرا مورال بڑھے گا کام کرنے کا بہت زیادہ یہاں تک میں نے اتنی محنت کی ہے آپ لوگوں کے ساتھ ایک تعلق ڈیویلپ کرنے میں اس حساب سے آپ میرے سبسکرائبر نہیں ایڈ کر رہے میرا بھی ایک ٹاسک ہے کس ٹاسک تک میں پہنچ اگر میں اتنی جان مارتی ہوں سکرین سے آنے سے لے ہوم وک پورا بنایا جاتا ہے پورا ہوم وک یہ لکھا نہیں ہوتا یہ پورا ہوم وک ہے ہوم وک کے بغیر میں آپ لوگوں کے پاس نہیں آتی ہوں بس اللہ عزت رکھ لیتے ہیں اس ہی میں اللہ کی شکر گزاری ہے تو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کا بٹن دبائیے اپنے پیاروں سے بھی درخواست کیجئے تاکہ ہم بھی ترقی کے سفر میں جو ہیں ہماری رفتار بھی بڑھے اب ضرورت ہے آپ لوگوں کے تعاون کی کیونکہ میں ٹی وی کو گوڈ بائی کہ چکی ہوں اب میرا صرف تعلق کسی کیمیرے کے ذریعے آپ کے ساتھ جڑا رہے گا تو ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے باد زون سی میں stay with us thank you